کیسے کھیتی باری مشکل ہے یا آسان کام ہے بھائی بتا دے بہت مشکل لگ رہی ہے آج کال تو بہت مشکل ٹیکنیکل طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے اسلام علیکم ناظرین لائیو کسان میں پڑھا لیکی کسانوں کے ساتھ آج آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور یہ جی جی ماسٹر انڈو نے کی ہوئی ہے انگلیس میں اور یہاں پر کھیتی باری بھی کرتے ہیں ان سے پہلا تعرفی بیان آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کھیتی باری مشکل ہے یا آسان کام ہے بھائی بتا دے بہت مشکل لگ رہی ہے آج کال تو بہت مشکل ٹیکنیکل طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے کیا ہو گیا ہے پانی لڑ گیا خدا پانی لڑ گیا جی یہ ہے ہمارے کسان لیاکتالی خان لاشاری صاحب اور انہوں نے ماسٹر کی ہوئی ہے اور انہیں شوق تھا کہ میں کھیتی باری کروں یہ بہت ہی آسان کام ہے لیکن اگر پھر دادا بابا کے طریقے سے اگر کام کرنا ہوگا تو یہی مشکل طریقہ ہے کھالے بٹوں کی اگر صفائی کی ہوتی تو یہ مشکل مرحلہ آتا آپ کے ذہن میں کلکل بھی نہ آتا تو کیا کرنا چاہیے سوالے سے یہ صفائی کرنے چاہیے کھالے بٹوں کی اس سے پانی زائے نہیں ہوتا کھام کھا پانی جیسے اب یہ زائے ہو رہا ہے لوگوں کی زمینوں میں یہ نہ ہوتا یہ دیکھیں کہ لوگوں کی زمینوں میں پانی زائے ہو چکا ہے اس بھائی کا اور ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے اگر کام کیا جائے تو بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے پانی لگانا تو پھر کیا زائن بنایا ہے کھالے بٹوں کی صفائی کریں گے اگلے زفہ انشاءاللہ لازمی جی کیونکہ اس دورت ہم پھول گئے ہاں جلتی تھی سوڑی تو آج ویکنڈ تھا سکول کی چھتی تھی اسے سوچا کہ پانی لگا لیں ایمرجنسی میں یہ ہوا کام سارا تو بہت نقصان ہو رہے ہمارا آگر صفائی نہ کریں یہ باقی لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیں تو دھی یہ ہیں لیاقت بھائی ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے لیاقت بھائی باقی لوگوں کو آپ کیا مشویہ دینا چاہیں گے اس حوالے سے یہ جو پانی آپ لگا رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان خوحہ اپنا موشی طور پر مضبوط ہو جو خوراک ہے گندم یہ ہم خود پیدا کریں اس کے لئے الحمدللہ میں نے ایمے کی ہوئی ہے پر میری وقت کی مجبوری کی وجہ سے میں اپنے خالوں کی صفائی نہیں کرا سکا جس کا انجام میں بھکت رہا ہوں پانی جائے ہو رہا ہے بہت زیادہ اور یہ ضروری کام میں اس کو ہر صورت میں کرنا چاہیے اگر صفائی نہیں کریں گے خالوں کی تنقصان بہت زیادہ ہوگا یہ جی لیاقت لاشاری سے بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے کام کرنے والے یہ نوجوان ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ خالے وٹوں کی صفائی بہترین طریقے سے کریں گے تو پانی کا نظام بہتر ہوگا اور آپ نقصان سے بچیں گے جس طرح لیاقت فائی کر رہے تھے بھاگ رہے تھے دوڑ رہے تھے اور اسی طرح کا نقصان سے آپ بچ سکیں گے تو اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اجازہ چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے